پدائش ان کی انڈیا کی تھی اور انہیں یہ دکھ ہے کہ ہمارے کتنے ہندویں یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے چین لیے ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایجانٹ ہیں یہ تو باتیں ویسے کسی بھی اسلامی سکولر کو سننے کو ملتی ہیں ظاہری باتیں ان کے ہاتھ سے اتنے گہر مسلمان ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس بات کا بھی تو ان کو ایشو ہوگا نا کہ ان کا مذہب کی ہے ایک بہت بڑی تعداد انڈیا میں ہندو مذہب کی ہے جو مجھے لگتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے جو شروع سے بھارت کے پاکستان کے ساتھ زرہ لگتی ہے یہ تو پتہ ہی ہے تو مجھے لگتا ہے پھر وہی ہے کہ پاکستان کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے ان کو پاکستانیوں سے ویسے بھارت کو کوئی مسئلہ ہے جو مذہبی سکولرز ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سب سے زیادہ ہندووں کو غیر مسلمان کو مسلمان انہوں نے کیا کرسچن کو بھی کیا ہے پاردیوں کو ہر کسی کو انہوں نے امپریس کر کے وہ کرے پاکستان اس طرح ہے پاکستان اس طرح ہے یہ وہ نفرتے پھلا رہے ہیں حالانکہ انڈیا کا پنجاب میرے دو دن دوست پنجابی سکھ بائی ہیں جندہ پنجاب تھے چردہ پنجاب دوست ہے میں ان سے انسٹاگرام پر باتیں کرتا ہوں بڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے نا اب یوکے میں چلے جائیں کینڈا میں چلے جائیں بھائی بھائی کٹھے رہے ہیں گھر میں سکھ رہے ہیں مسلمان رہے ہیں وہ بھی آپس میں رہے ہیں ہر حال میں چیمپن ٹرافی پاکستان میں کروائیں گے ٹھیک ہے نا اب آئی سی سی میں جے شاہ ان کا وہ چیر بن گیا ٹھیک ہے نا بن گیا نا اب ان کے وہ فل ہے کہ پاکستان میں چیمپن ٹرافی نہ ہو کیونکہ اگر پتا ہے جب بھی کوئی آئی سی سی ایور پاکستان پوری دنیا میں ہوتا ہے تو کافی رینوی کٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا کلاش پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یو ایس سے ہوتا انہوں نے پورا سچیڈیم نائم انڈیا اور پاکستان کے شروع سے واپس میں پتا کس طرح اچھے علاج چاہ رہے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے مجھ سے بھی آپ کے میرے سینئر ہیں بس وہ اسی سوچ کو لے کر انہوں نے کی ہے کہ وہ کبھی کہہ دیتے ہیں سکیورٹی ایشو ہے کبھی کہہ رہے ہیں یہ ٹیم نہیں آرہی کبھی کہہ رہے ہیں افغانستان نہیں آرہی کبھی یہ بھول ہے سبھی لوگ آئیں گے حالانکہ انگلینٹ سیکنڈ ٹائم آئی ہے ملتان میں بیٹھوئی کالولینٹ کی زاکرنائی کی بات اب ظاہری بات ہے انہوں نے انڈیا سے انہوں نے بین کیا ہوئے انڈیا میں تو ٹریول کرنے کے ساتھ ان کی جان کو خطر ہے اس لئے وہ پاکستان میں آئے ہیں وہ پہلے انڈونیشن میں رہ رہے ہیں انڈیا میں جان کا خطر ہے ڈیکٹر زاکرنائی کو انہوں نے سیریس ترہیڈ ہے ان کو جان خطر ہے ان کا پیس چینل نے بین کر دیا جو ہمارے گروں میں بچپاں سے سنا جا رہا تھا ہم ناشتہ کرتے ہیں سکول جانے سے پہلے وہ ہمارے گروں میں لگا ہوتا تھا انڈین عوام جو ہے وہ بہت چاری ہے کہ یہ جو بارڈر کے رستے کھلیں ٹریڈ ہو ہم بھی پاکستان جائیں پاکستان کی عوام چاری ہم انڈیا میں جائیں لیکن یہ اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں آپ کا میس پانانا ناصر ڈی سیون نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے اللہ پاکستان سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھیں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا بھارت کہہ رہے ہیں انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دو دار پچیس کی چیمپئن ٹوفی نہیں کھیلنے آئیں گے اپنی ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجیں گے پہلے سکوٹی ایشو تھا اب ایک اور بھانہ بھانوں پہ بھانے لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کیوں گے ہم اب چیمپئن ٹوفی پاکستان میں نہیں کھیلنے آئیں گے کیا ریزن ہے جانتے ہیں میرا محمد عبو بکر ہے اب عبو بکر بھائی آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو دار پچیس کی چیمپئن ٹوفی ہونے جا رہی ہے کافی ٹیمیں آ رہی ہیں ای ون کے سری لنکا بھی آ رہی ہے پتہ نہیں کونسے سکوٹی ایشو ہے فورنر بھی آ رہے ہیں سکھ بھی آ رہے ہیں ہندو بھی آ رہے ہیں مائنوٹی بھی آ پہ محفوظ ہے اپنی اپنی باتت کر رہے ہیں تو اب نیا بھانہ جو ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا بنا دیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کیوں گے ہم چیمپئن ٹوفی کھیلے نہیں جائے یہ بس ان کے نا ٹال مٹول ہے ٹھیک ہے نا وہ جب ایشیا کب تھا اس سے پہلے اسلامی ہی بیڈ سسٹم پر کروایا تھا دبائی میں کروایا تھا سنیلنکا میں ہوا تھا پر کافい پریشر آیا تھا دبائی سے سنیلنکا جا رہے ہیں دبائی سے سنیلنکا جا رہے ہیں اس میں الفتحciasان پر کافی لوگا تھا اس میں پر کالیا تھا اسی چیز کو مددہ رکھتے ہوئے پاکستان نے پی سی بی نے یہی نوز کیا تھا کہ ہم ہر حال میں کوئی ٹیم آئے یا نہ آئے ہم ہر حال میں چیمپین ٹروفی پاکستان میں گروائیں گے ٹھیک ہے نا اب آئی سیسی میں جے شاہ ان کا وہ چیر بن گیا بن گیا نا اب ان کے وہ فل ہے کہ پاکستان میں چیمپین ٹروفی نہ ہو کیونکہ اگر پتہ ہے جب بھی کوئی آئی سیسی ایور پاکستان پوری دنیا میں ہوتا ہے تو اسے کافی رینویو کٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا کلیش پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسے ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ سے بڑا مارکہ ہوتا ہے ہمیں سب سے زیادہ رینوی جنرلیٹ اسی میں سے ہوتا ہے اب انڈیا اور پاکستان کا شروع سے واپس میں پتہ آپ کس طرح اچھے حلات چاہ رہے ہیں آپ کو بہتر پتہ مجھ سے بھی آپ کے میرے سینئر ہیں بس وہ اسی سوچ کو لے کر ان کی ہے کہ وہ کبھی کہہ دیتے ہیں سکیوٹی ایشو ہے کئی کہہ رہے ہیں یہ ٹیم نہیں آ رہی کئی کہہ رہے ہیں افغانستان نہیں آ رہی کبھی یہ بھول ہے سب ہی لوگ آئیں گے حالانکہ انگلینڈ سیکنڈ ٹائم آیا ملتان میں بیٹھ ہوئی کل وہ لینڈ کی ہے ان کا دو تیس تین تیس سیریز ہیں دو ملتان میں ہوگا ایک پنڈی میں ہوگا ان کے لیے نہیں وہ اتنی بڑی ٹیم ہیں انگلینڈ کی اسٹریلیا آ چکی ہے کیویز آ چکے ہیں بنگلہ دیش آ چکی ہے سری لنکا افغانستان خود آ چکی ہے زمبابی ہے ہر ٹیم آ چکی ہے پوری آ چکی ہے لیکن انڈیا کو صرف مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم پاکستان میں جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کیونکہ ان کے اپنے وہ سیاست کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں انٹرفیر ہوتے ہیں اس وعی سے بھی وہ اس چیز کو اندر لے آتے ہیں ظاہری بات انہوں نے اپنی کمپینی بھی کرنی ہوتے ہیں وہ اس چیز کو رکھتے ہوئے کرتے ہیں اور رہی ہے آپ کی زاکرنائی کی بات اب ظاہری بات ہے انہوں نے انڈیا سے انہوں نے بین کیا ہوگا ہے انڈیا میں ٹریول کرنے کی جان کو خطر ہے اس لئے وہ پاکستان میں آئے ہیں پہلے وہ انڈونیشن میں رہ رہ رہے ہیں انڈیا میں جان کا خطر ہے ڈاکٹر زاکر نائی کو انہوں نے ہمارا لیا جا رہے ہیں انہوں نے سیریس ٹھائیڈ ہے ان کو جان خطا ہے ان کا پیس چینل نے بہن کر دیا جو ہمارے گروں میں بچپن سے سونا جا رہا تھا ہم ناشتہ کرتے ہیں سکول چینل سے پہلے وہ ہمارے گروں میں لگا ہوتا تھا ہمیں ان سے کافی انفرمیشن ملی اسلام کے بارے میں کس طرح آنسنگ کرنی ہے کس بندے کا کنونس کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے روڑ موڈل ہیں اسلام میں نا اور بھی علماء کرام ہیں لیکن ہم ان کو زیادہ سنتے ہیں تارک جمیل صاحب ہے مفتی تارک مسعود صاحب ہے بڑے اچھے علماء کرام ہیں مذہبی سیسے سوڈی ٹو سے جو مذہبی سکولرز ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سب سے زیادہ ہندووں کو غیر مسلم کو مسلمان انہوں نے کیا ہے ہر کس کو انہوں نے امپریس کر کے دارہ اسلام میں داخل کیا ہے بس ان کو یہی ہے انہوں نے کوئی اور بات ملی نہیں ہے اب انہوں نے ٹویٹر پہ بھی ٹرین یہی چل رہا ہوگا اب انڈیا کا ٹویٹر ایک سکول کے دے لیں انسٹرگرام دے لیں وہ کیوں گئے ان کے جو اب ناؤزبیلہ وہاں پہ موسیر حسالت ہوئی ہے یہ جو پندت ہے اس بغیرت پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کوئی بات نہیں ان کا مکرو چہرہ سامنے آتا جا رہا ہے جی نا وہی نا اب اس بات کو انہوں نے بھی دبانا ہے وہ اپنی عوام کو کرنے کے لئے اس بات پہ لگا رہے ہیں ظاہر یہ بات ہے انہوں نے کسی نہ کسی باغ کو چھپانے کے لئے کسی اور باغ طرف کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے کنٹر کے اندر کافی کچھ ریاستوں میں بڑے خراب حلا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آرمی اور عوام آپس میں لڑ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں آ لیکن انہوں نے اپنی عوام کو لکیر کے فقیر پیچھے لگایا ہے یہ کریں وہ کریں پاکستان اس طرح ہے پاکستان اس طرح ہے یہ وہ ہے نفرتیں نفرتیں پھلا رہے ہیں حالانکہ انڈیا کا پنجاب میرے دو دن دوست پنجابی سکھ بائی ہیں چردہ پنجاب دوست ہے میں ان سے انساگام میں باتیں کرتا ہوں بڑے اچھے ہیں ٹھیک ہے نا اب یوکے میں چلے جائیں کینڈا میں چلے جائیں ہم وہاں پہ بھائی بھائی کٹھے رہ رہے ہیں گھر میں سکھ رہا رہا ہے مسلمان رہا وہ بھی آپس میں رہ رہے ہیں بس انہوں نے اپنی وہ کرنا ہے سیاست چمکانی اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ آ رہا ہے کبھی یہ آ رہا ہے اس وجہ سے ہم چیپنٹر پاکستان میں ہونے دیں گے عوام بہت چاری ہے انڈین عوام جو ہے وہ بہت چاری ہے کہ یہ جو بارڈر کے رستے کھلے ٹریڈ ہو ہم بھی پاکستان جائیں پاکستان کی عوام چاری ہم آ انڈیا میں جائیں لیکن یہ نرینڈر مودی آپ کو پتہ ہے وہ اسی مقصد کے لیے دوبارہ جو ہے نا انہیں آہ تیسرے ٹینور میں کامیاب کیا انہیں جی وہ بھی آپ سب کا پتہ ہے وہ کسی ایلیکشن جیتا ہے وہ راہل گان جیتا رہا تھا لیکن اس کو کر کے پاکستان میں کچھ اس طرح کی حالات ہیں میں بولا نہیں چاہوں گا اس بارے میں ٹھیک ہے نا تو ادھر بھی یہی حالات چاہ رہے ہیں تو اس ویعے سے بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے اب ظاہری بات ٹریڈ ہوگی دونوں کنٹری کے سکافت سیم ہیں وہ بھی وہ ہندی بولتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا ترقی کرے اس بات سے جیلسی والی اگر وہ زہری بات ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں شروع سے پاکستان کو تو زہری باتیں آگے بڑھتا ہو تو وہ نہیں نہ دیکھے گا پاکستان کو چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو تو پھر ڈاکٹر زاکر نائک اگر پاکستان میں آگے ہیں تو کیا ہی عرضی اگر پاکستان میں آئے ہیں تو انڈیا میں بھی تو ان کی رائش تھی نا وہیں پہ انہوں نے اپنا جو اپ دائش ان کی انڈیا کی تھی اور انہیں یہ دکھ ہے کہ ہمارے کتنے ہندوی یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے چین لیے ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایجانٹ ہیں یہ تو باتیں ویسے کسی بھی اسلامی سکولر کو سننے کو ملتی ہیں ظاہری باتیں ان کے ہاتھ سے اتنے گہر مسلم مطلب مسلمان ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس بات کا بھی تو ان کو ایشو ہوگا کہ ان کا مذہب کیا ہے ایک بہت بڑی تعداد انڈیا میں ہندو مذہب کی ہے میجورٹی ہندو کی ہے تو ظاہری بات ہے جب وہ کم ہونا سٹارٹ ہوگی تو زیادہ لوگ مسلمس ہوں گے تو پھر مسئلہ تو مجھے لگتا ہے ان کو اسی بات کئی ہے کہ پھر اگر وہ پاکستان میں بھی آ جائیں گے تو یہ تو ایسی ایک مسلم کنٹری ہے ظاہری بات ہے باقی یہ جو بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اگر ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے دیکھیں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے پاکستان میں یہ ایشو تو ابھی کریئیٹ ہوئے تو شاید اس وجہ سے کہ ان کو وہ فیم دوبارہ سے مل جائے گا زاکر نائک صاحب کو تو میں بھی یہ والی ریزن ہو مطلب میں اس پہ بات نہیں کیا آخری کوئسٹن کروں گا آپ سے آپ ابھی رات کے ساتھ آٹھ بج گئے ہیں آپ سیو نے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں پاکستان میں نہیں الحمدللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں ابھی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں میری رومیٹس ہیں میری کلاس فیلوز ہیں تو ہم یہ انار کلی ہے نا تو یہ پیچھے ہی ہے ہم وہاں اکثر شاپنگ کرنے آتے ہیں تو ہمارا ہوسٹل کی ٹائمنگ دس بجے ہے تو دس بجے ہم کبھی ہمیں دس بھی پورے بات جاتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ آج تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا مطلب کسی بھی ایسے بندے سے بات کر لیں جو کسی اور مذہب کا ہے وہ پاکستان کی ہمیشہ دعریف کرے گا جب یہ ننکانہ میں تو وہاں آتے ہیں میری ایک رومیٹ ہے وہ ننکانہ کی ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ریڈ کارپٹس پیچھے ہوتے ہیں ان تین چار دنوں میں بلکل بھی الیکٹریسٹی نہیں جاتی اور وہ کہتی ہے کہ ان کا اتنا خیار رکھا جاتا ہے کہ اتنا ہمارا نہیں رکھا جاتا ہے جتنا ان کا رکھا جاتا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے اتنے خوش ہو کر جاتے ہیں وہ پاکستان کی اتنی تعریف کرتے ہیں آپ اکثر انٹرویوز پی دیکھیں جو سکھ حضرات ہیں وہ اتنے اچھے ورڈز میں پاکستان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں جیسا کوئی بھی نہیں ہے کچھ ظاہری بات ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح کے انڈیا میں بھی شاہد ہیں جن کو حضر نہیں ہوتی پاکستان کی خوشیاں چیلنجی بڑا اچھا لگا آپ سے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے جانی پاکستانی پبلک کے رائے اگر ویڈیو چلے گئے تو کمرسیشن میں اپنی رائے کا ازال آزمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے جازے چاہوں گا کل ملیں گے نئے لوگوں کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ تب تک لیے اپنے میز بان رانہ ناصر کو جازے دیجئے پاکستان زندہ بار